موسیقی جب سے اسرائیل حماس کے بیچ ید شروع ہوا ہے تب سے لیبنان کی اور سے اسرائیل کے خلاف حجباللہ سمون نے مورچہ کھول رکھا ہے اس سے اسرائیل اور لیبنان کا ٹکراب پھر سے جنگ میں بدلنے کا اندیشہ جتائے جانے لگا ہے حجباللہ لڑا کے لگاتار اتری اسرائیل پر گھا تک وار کر رہے ہیں چاہے وہ راکٹ حملے ہوں یا پھر ڈرون اٹیک اسرائیل کو اتری مورچے پر خاصا نقصان جھلنا پڑ رہا ہے اسرائیل بھی ان حملوں کا جواب دے رہا ہے جہاں اسرائیلی بلوں نے کئی حجباللہ لڑاکوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے مگر گازہ کے ساتھ ساتھ اس مورچے کے کھلے رہنے سے اسرائیل پر خاصا دعویٰ بڑ گیا ہے اتری اسرائیل پر ہو رہے لگاتار حملوں کے بیچ بیدے ستائی جولائی دوہزار چوبیس کو اسرائیل نے کبزے والے گولن ہائٹس کو لے کر بڑا دعویٰ کیا اس میں اسرائیل نے حجباللہ پر مزدر شمز کے ڈروز چہر میں مسائل سے حملہ کرنے کا آروپ لگایا دعویٰ ہے کہ یہ خطرناک حملہ اس دوران ہوا جب کئی بچے فوٹبال گراؤن میں کھیل رہے تھے اسرائیل کے مطابق اس مسائل اٹیک میں بارہ بچوں کی موت ہو گئی جبکہ بیس سے زیادہ لوگ غائل ہو گئے مرنے والے بچوں کی عمر دس سے بیس سال بتائی جا رہی ہے اسرائیلی سینہ کے پروکتہ دینیل ہیگرین نے دعویٰ کیا کہ حملے میں استعمال راکٹ ہجباللہ کی اور سے داگا گیا ایران کا خلق ون راکٹ تھا اس حملے پر لیبنان کے ہجباللہ سمو کا نام آنے پر سمو کی بڑی پرتکلیا سامنے آئی لیبنان کے اسلامی پرتیرود نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کا آروپ بے بنیادی ہے سمو نے قبضے والے گولن ہائٹس پر کوئی حملہ نہیں کیا ہے ہجباللہ نے اپنے بیان میں صاف کہا کہ لڑاکوں نے اتری اسرائیل کو دہلانے کے لیے کئی راکٹس کی برسات کی مگر گولن ہائٹس پر نشانہ ساتھتے ہوئے ایسی کوئی مسائل نہیں داگی گئی اس گھٹنا کے بعد اسرائیل اور ہجباللہ کے بیچ ایک بڑے یدھ کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے اسرائیلی سیما کے قریب رہنے والے لوگوں میں کافی دہشت ہے اس پورے گھٹنا کرم میں اب ایران بھی کوت پڑا ہے ایران نے گولن ہائٹس پر ہوئے مسائل اٹیک کے ٹھیک اگلے دن اسرائیل کو بڑی چیتام ندے ڈالی اسرائیل کے ہجباللہ کو دوشی ٹھہرائے جانے سے گصہ ایران نے صاف کہا کہ لیپنان میں اسرائیل کی اور سے کیے گئے کسی بھی نئے سہاسک کام سے علاقے میں اب پتیاشت نتیجے بھگتنے پڑ سکتے ہیں جس کی کسی بھی دیش نے کلپنا نہیں کی ہوگی ایران کے ویدیش منترالے کے پروکتہ ناصر کنانی نے کہا کہ اسرائیل کے بیانوں پر انہیں لوگ دھیان نہیں دیں گے اسرائیل کی کوئی بھی اجیانتہ پون کا روائی ایسے مرکتہ پون بیوار کے اپرکیاشت پرناموں اور پرککریاؤں کے لیے ذمہ دار ہوگی اسرائیل گازہ میں اپنے بڑے اپرادھوں سے جنتہ کی رائے اور دنیا کا دھیان ہٹانے کے لیے ہجباللہ پر دوش لگا رہا ہے ایرانی ویدیش منترالے نے گازہ میں نرسنگھار کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے پاس مزدل شمس میں ہوئی موت پر ٹکپڑی کرنے کا تھوڑا بھی نیتک ادھکار نہیں ہے حالانکہ ایران نے یہ ساف کر دیا کہ حملے میں کسی ایرانی راکٹ کا استعمال نہیں کیا گیا تھا یا پروکسی گروپ نے ناغریکوں پر کوئی گولا بارود نہیں دا گا تھا گور طلب ہے کہ وائٹ ہاؤس نے بھی گولن ہائٹس حملے کی نندہ کی ہے اس کے لیے اس گولا کو دوشی ٹھہراتے ہوئے کہا یہ ان کا راکٹ تھا اور ان کے نینترن والے شیطر سے لانچ کیا گیا تھا واشنگٹن حملے کے بعد سے ہی اسرائیل اور لیبنانی ادھکاریوں کے ساتھ چرچہ کر رہا ہے ایسے میں یہ دیکھنا کافی اہم رہے گا کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل اس حملے کی کس طرح پرتکریہ دیتا ہے معلوم ہو کہ حملے سے تمتمائے اسرائیل نے تگڑا جواب دینے کی بھی قسم کھائی ہے خود نتم یاہو نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل اس جان لے وہ حملے کو نظر انداز نہیں کرے گا موسیقی 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 موسیقی